السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الدِّئْبِ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے جب ان کے دل کے اندر اندیشہ پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل کر دئی گئے لیکن جب چالیس سالوں کے بعد انہوں نے کہا وَأُفَوْضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں اسی پر بھروسہ ہے تب کیا ہوا؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی آنکھیں تھنڈی کر دی گئیں یعنی انہیں یوسف مل گئے علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ میں اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کھڑا کر دوں گا پھر وہ اس معاملے میں اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ کر رہا ہو تو بے شک وہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا لے گا جب آپ کا بھروسہ اللہ پر مضبوط ہو تو اس دنیا کا کوئی بھی کام مشکل نہیں جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی دعاوں سے نواز دیتا ہے جب آپ اس سے دعا کریں اور وہ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز دے دے تو آپ خوش ہو جائیے کیونکہ آپ کو آپ کی عارضویں مل گئیں آپ کی خواہشیں پوری ہو گئیں لیکن اگر اللہ آپ کو کبھی وہ چیز نہ دے جو چیز آپ نے اس سے مانگی ہے تو ایک بار نہیں بلکہ دس بار خوش ہوئیے کیونکہ جب آپ نے اللہ سے مانگا اور اس نے دے دیا تو یہ آپ کی پسند تھی اور جب آپ نے اللہ سے مانگا اور اس نے نہیں دیا تو یہ اس کی پسند ہے اور بے شک اس کی پسند آپ کی پسند سے بہتر ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی پسند اللہ کی پسند نہ بن جائے جب آپ اپنی پسند اللہ کی پسند کے تابع کر دیتے ہیں جب آپ اپنی پسند کو اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش پر اور اللہ کی پسند پر قربان کر دیتے ہیں تو پھر یقین کیجئے کہ وہ محبت کرنے والا رب وہ خیال رکھنے والا رب آپ کو آپ کی پسند سے زیادہ عطا کرے گا اللہ فرماتا ہے وَلَسَوُ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا انقریب تجھے تیرا رب وہ دے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا اللہ آپ کو خوش کرے گا اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے گا بروسہ اللہ پر کیجئے یقین اللہ پر کیجئے اپنے معاملہ سپرد اللہ کے ہاں کیجئے تب تب اللہ وہ موجزات بھی کروا دے گا جو موجزے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو موجزے اس نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے اسی کو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوْكَلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہی پر ایمان والوں کو بروسہ کرنا چاہیے جی ہاں بروسہ صرف اللہ پر ہو اللہ پر بروسہ کیجئے اور کہیے توقلتو عَلَى اللَّهِ وَلَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ کی امان میں رہیں اور آخر میں گزارش ہوگی کہ اس پیغام کو اپنے آپ تک نہ رکھیں بلکہ جہاں تک ہو سکے اسے پھیلائیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں